اب ایک سوال کہ دیش کا ماحول کون بگاڑ رہا ہے چنانوی ہار جیت میں سیاسی بیان بازی کے بیچ دیش میں ماحول بھی خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے محرم کے دوران دیش کے کئی علاقوں سے ایسی تصویریں سامنے آئی ہیں جو امن کے ماحول میں کھلل ڈال رہی ہیں سوال یہ کہ دیش کا ماحول کون بگاڑ رہا ہے دیکھیں ریپورٹ مہاراشتر کا کولہپور، اترپردیش کا امیٹھی اور بیہار کا نبادہ تصویریں بھلے ہی الگ الگ راجیوں کی ہوں لیکن سوال صرف ایک آخر دیش کا ماحول کون بگاڑ رہا ہے آخر کون ہے جو نفرت کے بیچ بوکردیش کے امنچین میں ساجش کا زہر گھول رہا ہے تصویریں چودہ جولائی کی ہے جب کولہپور کے وشالگڑ میں اتھکرامن ہٹائے جانے کے مددے پر دو سمودائیوں کے بیچ جھڑپ ہو گئی جم کر پتھراب ہوا توڑ پوڑ ہوئی اور کئی گھروں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا بووال بشالگڑ کلے میں حضرت ملک ریحان کی درگاہ کے آسپاس اتھکرامن ہٹانے کو لیکن ہوا تھا بیوار پچھلے دو سال سے چل رہا ہے کلے میں حضرت ملک ریحان کی درگاہ ہے ہندو سنگٹھنوں کا عروب ہے کہ درگاہ کے آسپاس عویت نرمان کیا جا رہا ہے مسلموں پر عویت روپ سے نرمان کرنے کا عروب لگا ہے حالت کرشاسن نے سال 2022 میں اتھکرامن ہٹانے کا آسپاس دیا تھا ہندو سنگٹھنوں نے چودہ جولائی کو درگاہ کوچ کی اپیل کی تھی جس کے بعد چودہ جولائی کو دونوں سمودائیوں کے لوگوں میں جھڑپ ہو گئے تصویر اس وقت جو ہے وہ کولاپور جلے کی آپ کو بتا رہے ہیں یہ وشالگڑ کی طرف جانے والا راستہ ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس کی طرف سے 20 کلومیٹر پہلے ہی یہاں پر بیڑکیٹنگ لگایا گیا ہے اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ کل جس طریقے کے حالات بنے اس کے بعد یہاں پر جس تھی ہے وہ بہدی طرح پون ہو گیا اور اسی سے سیکھ لیتے ہوئے جلہ پرشاسن ہو یا راج سرکار ہو انہوں نے یہاں پر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے بیڑکیٹنگ لگائی ہوئی ہے یہاں پر آنے جانے والے لوگوں کی لگاتار پوچھتاچ کی جاری ہے محرم کے جلوس کے دوران بھڑکاؤں نارے کا ویڈیو اترپردیش کے امیچی سے آیا ہے جب سوشل میڈیا پر وائرل ہے پولیس نے اجیات لوگوں کے خلاف مقدمہ درچ کر دیا ہے لیکن ویڈیو میں دیکھ رہا ہے چھے یوکوں کو حراسط میں لے کر پلال پوچھتاچ چل رہی ہے خانہ مسافر خانہ شیطر کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے مادہم سے سنگیان میں آیا ہے ویڈیو میں دیکھ رہے لوگوں کو حراسط میں لے کر ان سے پوچھتاچ کی جاری ہے ساتھ ہی ان کے اوپر سوشنگت دھاراؤں میں ابھیو پنجی کرت کر لیا گیا ہے ویڈیو کی بھی جانج کرائی جا رہی ہے جو بھی آؤسک ویدھانی کروائی ہے وہ کی جائیں ادھر بی جے پی کا کہنا آئے کہ محول بگاڑنے والوں کو یوگی سرکار کسی بھی قیمت پر چھوڑنے والی نہیں ہے کچھ اپدریوی لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ سب سانتی سے بیوستہ چلے ایسے لوگوں پر کانون کا ڈنڈا چلے گا جوگی جی کی سرکار ہے یہاں کانون سربوچ ہے اور کانون کے دائرے میں جو بھی آئے گا جو بھی اس طرح کی اپدریو پھیلانے کا یا سانتی پھیلانے کی کوشش کرے گا اس پر سکت کروائی ہو محول بگاڑنے کی خبریں بیہار کے نوادہ سے بھی سامنے آ رہی ہیں محرم جلوس کے دوران ایک یوگت نے فلسطین کا جھنڈا لہر آیا ہے جس کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر بائرل ہے ادھر اس گھٹنا کے بعد پولیس ایکٹیو ہو گئی ہے کچھ یوں کو کوئی راست میں لے کر پوچھ ساج بھی چل رہی ہے دیش میں اب ایک کے بعد ایک کئی تیوہاروں کے موسم آنے والے ہیں ایسے میں سمجھ رہتے دھارمک کارکرموں کے آرد ساجش کرنے والوں پر پینیم نظر رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ دیش میں امن چین کا سلسلہ برقرار رہ سکے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دو بہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر اے بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے